موسیقی السلام علیکم الحمدللہ آپ حلیم نگر میں آج ہے شہر مصر میں ایک بات ہے کہ حلیم نگر ایک پسوانا محولا ہے کہیں ایک محلوں میں اس محلے کو بھی اقریب محولا جانا جاتا ہے لیکن آج جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں طالبین میں ان کے بارے میں بتائیے اور آپ ان کو جو اتحانیت پیش کرنایا ہیں کس مقصد سے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے پہلے آپ اپنا انٹریکس دیکھیں دیجئے ہمیں اصل میں خدمت کا موقع ملا ہے ہمیں خدمت کرتے ہیں مشروع سے تہہوا ہے کہ اس مرتبہ تعلیم پیدا تو وہاں پر تہہوا تھا کہ ہمارے اسکول کے ایک تعلیم نیٹ کے اگزام میں ماشا اللہ قائم اپ گئے ہیں ان کی عزت افضائی کے لئے چھل پوشی کے لئے دے جائے ہیں ساتھ ساتھ میں پورے محلے میں ہمارے طلبہ میں آئے ہیں ساتھ میں گلی کو جانترکل تقریب دیں گے والدین کو پیدا نہیں دیں گے کیا آپ کو پیدا نہیں دیں گے اور ان کو آرہ تعلیم دلوائیں اس کی تشغیب دینے کے باستے ہیں جماعتیں بنی ہیں جاچا پرسلٹی گروپ سے پیدا نہیں دیں گے ہم پر والدین کو بھی ان کی عمت افضائی پر شاہد پوشی کی مزید بھی انشاءاللہ نماز کے بعد تاریبیلنکی بھی انشاءاللہ شاہد پوشی کے لئے ان کا طورہ رضا شروع سے بھی مشاہدہ پورا عظم تھا کہ میں میڈیکل میں جانا ہے حالانکہ کئی ٹیچرز پترزبی دے کے انشکیل ہے آپ انجننگ میں جائیں لیکن یہ عظم تھا کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ پورا عظم یارد کے ساتھ پڑھتے رہے حالانکہ یہ بلکل کمیٹڈ ایگزم ہوتا ہے آج کے افرد میں آیا ہوا ہے اٹھارہ لکھ ستر ہزار چاہسو اکہہتر سوڈنٹس ایگزم دیئے ہیں اس میں ماشاءاللہ زبیر بھی عملہ کانا ہو رہے ہیں سیون ٹوٹی کا ڈیپل رہتا ہے اس میں سے افرد اٹھاریں بلکل بلکل سر تو اس لئے آپ والے دین اور طربہ کو کیا میں سے دینا چاہیے خصوصاً تعلیم کی میں جان میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مچوں کو پڑھائیں عام تو اس سے سب کے ذہنوں میں یہ کہ ایٹے کر لیں ڈیپلومہ کر لیں وہاں پر عام تو اسے پڑھائی رک جاتی ہے ہمارا مچے جساہب ہے پیوچی کے بعد ڈگری کریں پیوچی کے بعد ڈگری کریں پیوچی کے بعد ڈگری کریں ایک مصابق میرادے کی طرف آئیے بڑھیں سر آپ اس محلے کے مدرسے کے بھی مطلبے میں آپ ہی محلے کے آپ کی طرح آئیے ہیں اس طالب علم نے ایک طرح سے حلم نگر کا ایک نام روشن کردیا ہے کیا کہنا چاہیے کس السلام علیکم برحمت اللہ 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 خلان اللہarchy خلان اللہ وہ آگا موقعہ ہمارے لبرل خوشی کا موقع ڈگری کا موقع generations خلان اللہ ان کے سر جائیں ہمارے پرشاہ کے ساتھ چھوٹے سمر ساڑھے چار سمر اس وقت انہوں نے مجید پورا مکمل کیا اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ تکباً پندرہ پر ایام انہوں نے اس بھی کیا تھا اور اس کے بعد الحمدللہ ہی سکرہ زمان آیا پھر الحمدلہ کیلئے بھی ان کا داخل ہوا آج انہوں نے آج انہوں نے تمام کی محنت انہوں نے آج انہوں نے آج لائے ہیں بڑی کامیہ بھی کے ساتھ انہوں نے انہوں نے آج کامیہ بھی حاصل کی ہے میں ہمارے میں اغدا کالد کے تمام مینجمنٹ کو اور خصوصاً سید زبیر کو اور ان کے والدہ کو ان کے والدین کو بھی تحیی دل سین کا شکر گزار ہوں اور ان کے لئے میں بڑی عبارق بادی بھی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی محنت سے آج الحمدللہ ہمارے اس محلے کے اندر یہ تو بڑی خوشی کا ماحول بھی رہے بڑی خوشی کا موقع بھی ہے خصوصاً ہمارے مدرسے کے لئے کیونکہ یہ مدرے سے کیا تعلیمی تھے اور الحمدللہ ابھی بھی ہے بچوں کے اس وقت میں بھی حمدللہ تک پہن 15 سال گارسہ بزراء ہے اس وقت سے بھی حمدللہ پڑھتے بھی رہے اور آج الحمدللہ یہ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں مطلب ایک مدر اس کے حصے سے حصے سے حصے سے حصے سے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر حمدللہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کے میدان میں جیسا کہ ان کا پہلے بچپن سے ہی ارادہ تھا ان کا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا تو الحمدللہ ان کی وہ حمد افضائی اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالی کامیابی تک پہنچایا میں خصوصاً ہمارے مدرسے کے طرف سے اور ہمارے محلے کے ذمہ داروں کے طرف سے وہ میرے طرف سے انشاءاللہ سید زبر کے لئے بڑی مبارک باتی دیتا ہوں اور اصل میں ان کے والدین کی بھی ایک بڑا یہ واقعیتاً خوش قسمتی ہے کہ حالانکہ غربت والی زندگی بلکل جیسا یہ اس علاقے کے اندر جیسے جیسا کہ آپ نے کہا تھا پسمندلہ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر الحمدللہ ایسے اسٹوئنٹس پیدا ہو رہے ہیں واقعیتاً اللہ کا شکر ہے اب یہ حالی کے اندر الحمدللہ تقریباً پانچ بچوں نے اپنا حفظ مکمل کرکر ہمارے مدرسے کا اور ہمارے ملے کا نام رشن کیا اور الحمدللہ اس وقت میں انہوں نے دنیای تعلیم کے اندر ایک ڈاکٹر کی سیٹ کے لئے اندر کوشش کر رہے ہیں آپ سے بھی اور جتنے ناظرین اس وقت میں ہمارے اس کوسر نیوز کے طرف سے دیکھ رہے ہیں ان تمام سمید گزارش کرتا ہوں اس بچے کے لئے خصوصی دعا کیجئے اور اسی طرح جو جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ انکو کامی بھی درستے تک پہنچائے السلام علیکم سیر زوریر آپ کا نام ہے آپ کے چھلے پر جو خوشی دکھائی جلیے اخیران آپ کی امینت کا صلاح کہا جا سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کی دنی اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت بہت مہربانی ہوئی جس کے وجہ سے اللہ نے میرے کامیاب فرمایا اس میں سب سے بڑا آہت ہمارے والدین کا اساتھ ازائقہ ہے جو انہوں نے ہر دن میری ہمیت حفظائی کی کبھی کم مقصہ ہے تو کبھی کچھ ڈی موٹیویشن ہوا تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ کر سکتے ہو تو میں اسی طرح لگا رہا الحمدللہ آج انہوں نے سب کی محنت کی وجہ سے اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا انہوں والے دنوں میں انشاءاللہ میں اس سوسائٹی کے لئے کچھ بہترین کروں گا انشاءاللہ اللہ مجھے اس میں کامیاب فرمائے آپ سبی سے آجیں سارے میرے لئے بھی آپ دعا فرمائے جزاکہ اسلام علیکم والے کم اسلام آپ کے فزن جو الحمدللہ بچمن سے ڈاکر بننا چاہرے تھے لیو چھے لیو چھے خوشی کی آنسو ماشاءاللہ لیجی کلوز لیجی اسلام علیکم آج آپ کے بچے نے آپ کا جو حافتہ وہ پورا کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ بچہ بہت محنت کریں بلیں 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 کوئی بات نہیں بچہ جو کامیاب ہوا ہے نہیں آپ بلیں کوئی بات نہیں بچہ جو کامیاب ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کی بڑے محنت ہے اگر بھی انشاءاللہ دیکھنے والے کو جو آپ کے سر کے ماں ہیں اپنے بچے کو ایک سمیدان ملنا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے جو بھی ماں ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے بغری گانت ہم اللہ کے بچے تائم پرو نہیں ہوتا کہ وہ کرتے تھے شاہدہ سب کی اس سے ہمارا بچہ ہیتا کاف پونچھا ہے سب کے بہمہ بہت ہی ساتھ جدرہ پڑھنا بچہ آگے پڑھنا سب کو بھی یہ رہتا ہے انہا سب کے بچے ہمیں اللہ کرتے ہیں سب آپ بتائیے سید رہیم کیا کام کرتے ہیں آپ ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ آج جو آپ کو اسنی محنت کر رہے ہیں اس کے پیچے آج آپ کے محنت کے جو کامیابی اللہ تعالی دیا ہے بچے کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ میں بچے کانیاباندر بر محنت کر رہا بچہ مرہا ہم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم میرا نام اشواق آمد ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جی آج ماشاءاللہ سید زبیر کی کامیابی کو دیکھ کر رہا مجھے محسس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ پورے سید زبیر نے پوری مسلمانوں کی پوری قوم پوری ملت کا اثر فخر سے انچا کر دیا اللہ ان کی محنتوں کو کعویشوں کو بے انتہاں خبر کروائے اور آج میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ آج وہ کحوات بھی جھوٹی ہو گئی ہے کہ صرف مالداروں کے بچے پور سکتے ہیں ماشاءاللہ سید زبیر کو ہم دیکھ رہیں کہ کیسے حال میں ہیں اور ان کے معاشی حالات کیا ہیں اور ان حالات میں رہ کر سید زبیر ماشاءاللہ اس مقام تک پہنچے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ان کی محنت اور کعویشوں کا نتیجہ ہے اور جیسے کہ کہتے ہیں کوشش کرنے والوں کی حال نہیں ہوتی تو سید زبیر نے اس کا حوات کو سچ کر رہا ہے اللہ ان کی کعویشوں کو بے انتہاں خبول فرمائے عمد کے تمام نوجوان بچوں کو تمام آباب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم کو مالداری کے ساتھ نہ جوڑیں بلکہ تعلیم کو انشاءاللہ محنت کے ساتھ جوڑیں بچوں کو محنت پر روبھا رہے ہیں بچے محنت کریں گے تو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام تک ماشاءاللہ سید زبیر کو اللہ احساس کرتے ہیں بلکل بلکل نہیں مالداری سے تعلیم کو جوڑنا یہ بہت بڑی نادہ نہیں ہوگی دیکھو سید زبیر کی ایک کوشش اور ان کی آقامیہ بھی بتا رہی ہے نیت جیسے شعبے میں اتنی نمائی کامیہ بھی حاصل کرنا یہ ان کی محنت ہوں گا کاوشوں کا نتیجہ ہے ہر بچہ اس میدان میں محنت اور لگن کے ساتھ آگے پڑے گا تو اللہ اسے بھی یہ مقام دے گے انشاءاللہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں شکریہ السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ بڑی اچھ مسارت کا مقام ہے خاص کر آج جیسے محل چل رہا ہے مدارس کے اوپر جو نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ جو ہے مدارس میں تعلیم نہیں دی جاتی دنیا کی تعلیم اب ہمارے زبیر نے یہ ثابت کر دیا یہ جو اتدائی جو ان کی تعلیم ہوئی ہمارے حلیم نگر کی امام صاحب نے جو کوششیں کی ان کی کوششیں کوئی رائے گا نہیں گئیں حمد اللہ ان میں ثابت کر دیا اور ہماری الحمدللہ حدا پبلک سکول کے تعلیم علم ان کے لئے مزید دعا کریں اور خصوصی خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو مینجمنٹ ہر وقت ہر دم لگیا رہتے ہیں بچیوں کی کسی طرح کوئی نہ کوئی ارٹیوٹس میں لگانے کی یا پھر میڈیکل لئی میں ہو ان کی ہر روزہ نہ کوئی نہ کوئی لانی بکی رہتی ہے میں قابل ہے مبارک باد ہے ہمارے محمد زبیر صاحب میں بھی مہا ایک استاد کی رسیت سے وہاں محمد زبیر صاحب کی رسائیت سے پہنچا ہے محمد زبیر صاحب کی رسائیت سے پہنچا ہے صاحب کی رسائیت سے پہنچا ہے خاصے دیکھیں آپ نے صحیح زبیر جنہوں نے اپنی مہنت اور اپنی لگن سے آج وہ نام روشن کر دیا ہے نیت جیسا شعبہ جو عام طور پر بہت مشکلات کے سامنے کے بعد اس پلات فارم تک پہنچا جا سکتا ہے صحیح زبیر نے اپنی مہنت سے ثابت کر دیا ہے کہ پسما نہ محلہ ہو اپنے آپ میں بچے جو صلاحیت مددد ہیں اور خصوصاً یہ بھی بات بات دوں کہ ہوتا پربلک اسکول کی جو ان کے اساتذہ اور ان کی جب بھی نگرانی ہے وہ واقعی میں خابل ستائش ہے کیونکہ بچے جو خابل ہوتے ہیں ان کو نکھارنے کا کام کوئی بھی اسکول کا مینجمنٹ ہی کر سکتا ہے یا کالیج کا مینجمنٹ ہی کر سکتا ہے زبیر کا بھی یہ ماننا ہے کہ مجھے ہر موڑ پر اساتذہ نے رہنمائی کی جس کی رجیجے میں میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو یہاں کے جو مطمئے میں مدرے سکے سو وہ حضرت والا نے بھی یہی کہا کہ اس بچے نے بچپنی سے دینی ایک شعور موجود تھا اس میں اور صحیح زبر نے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی اپنا نام روشن کر دیا ہے حلیم نگر جیسے پسپاندہ مولے میں ایسے بچوں کا آنا سارے شہر میں محصور خاصل مسلم مولوں کے تمام طلبہ کو ایک پیغام ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اپنی محنت اور اپنی لگن سے اپنے والدین اپنے ملک اور سمجھ میں نام ضرور روشن کریں توسن نے اس کی اس نیوز کو زیادہ سبسکر کریں کیونکہ ہر طالب علم کو اس نیوز تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ والدین کو بھی اس پیغام نے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی سوالیت کو نکارنے کے لئے آپ آگے بڑھیں اور بچوں کو اس طرح کا سید زبر جیسا مقام آگے وہ اپنے بچوں کو سلام علیکم